محولیاتی آلودگی آخری حدوں کو چھو گئی شہر کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس چار سو سنتیس ریکار شہر میں خانسی اور آشوب چشم کے مریضوں میں اضافہ لاہوریوں کے لیے آئندہ چند روز مشکل ہوں گے موسمیاتی ماہرین نے خبردار کر دیا نگران وزیراعلا نے بھی بچاؤ کی تدابیر کر لی لاہور سمیت پنجاب کے سات ازرام ایمجنسی نافس دفعہ ایک سو چوالیس بھی نگا دی ہوتلوں کو ٹیک اوے پرپابندی کھانا گھر منگوایا جا سکے گا محسن نکوی کے اقدامات سٹیٹ بینک کا بھی اتفاق جمعے کو بینک بن رہیں گے سکول اور دفاتر میں چھٹی ہوگی جمعے کو مارکیٹ، سپارک، ٹیٹر بن دس نیمیمبر کو مقامی عدالتیں بھی نہیں کھلیں گی ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ پر کام نہیں ہوگا دازروں کا جمعے کی بجائے جمعے رات کو کاروبار کھولا رکھنے کا فیصلہ صدر انجمن تالچان وقار احمد میاں، عزمت شاہ مجاہد مقصود بٹ یک زبان لاہور بورڈ کے تحت منعقدہ امتحان شیڈول کے مطابق ہوں گے دس اور گیارہ نیومبر کا امتحان التویر نہیں ہوگا پارٹ ون سیکنڈ اینویل کے امتحانات سموک کی چھوٹیوں سے متاثر نہیں ہوں گے بورڈ حکام نے طلبہ کو آگاہ کر دیا بوہسن سپیڈ کے توفانی دورے بند روڈ کنٹرول ایکسس کوریڈر پہنچے طرح کیا تھی کاموں کا جائزہ لیا ڈیزائن میں بہتری کا پلان طلب نگاہ وزیراعلا سرویسز ہسپتال گئے امرجنسی میں جاری کاموں کا جائزہ لیا پارکنگ اور بیسمنٹ میں کچھرے پر برہمی کا اظہار مریضوں سے بھی بات جیت کی شکریہ میرے وزیراعلا آپ نے وعدہ نبھا دیا ٹارٹ والے سکول کو بھی چمکا دیا مادل جون کے سرکاری سکول کو مادل بنا دیا قوم کے مستقبل کو زمین سے اٹھا کر بینچوں پر بٹھا دیا کمرہ جماعت سے جالے ہٹ گئے بلپ روشن پنکے بھی چل گئے محسن اکپی قیامت پر بچے باپ باپ ٹیچنگ ہسپتالوں کی اپگریڈیشن کا فیصہ امارتوں کی تظہین و آرائش ہوگی نے بیڈ اور تیبی آلات ملے گئے جناہ جرنل سرویسیز میو اور لیڈی ویلنگڈن ہسپتال کیلئے کروڑوں کے فرنس جاری ہیں مہنگائی کے امارے عوام کو ایک اور جھٹکا بجھلی چالیس پیسے فی یونٹ مزید پہنگی سپٹمبر کی فیول ایڈجسمنٹ ہوگی اضافی وصولیاں نومیمبر کے بلو میں کی جائیں گی اطلاق لائف ٹائن ساریفین پر نہیں ہوگا چینی ہے تو گھی غائب گھی ہے تو آٹا نہیں آٹا مل جائے تو دالیں کہاں سے لائے یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے آنے والے گھن چکر بن گئے گھڑی شاہو دھرم پورا داروگا والا میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نایاب تاجپورا سکین فتہ گھڑ اور جلو والے بھی پریشا سریعے کی قیمت میں دوبارہ اضافہ دس دن میں تیس ہزار روپے ٹن مہنگا قیمت دو لاکھ پچاس ہزار روپے تک پہنچ گئی فی کلو سریعے کی قیمت دو سو ساٹھ روپے تک مقرر تعمیراتی سنت سے وابستہ افراد کو مشکلات عام آدمی کے لیے گھر بنانا بھی انتہائی مشکل ہو گیا سارفین کے لیے بری خبر سولر پینلز کی قیمتوں میں ایک بات پھر سے اضافہ سارفین کے لیے سولر سسٹم کی قیمت دو سے چار لاکھ روپے بڑھا دی گئی سات کلو وات کا سسٹم نوکی بجائے ساڑھے گیارہ لاکھ روپے میں لگے گا دس کلو وات کا سسٹم سترہ لاکھ روپے میں لگے گا فضائی سفر کے بندش ریلوے کو کمائی کے ٹریک پر لی آئی پی آئی اے کی پروازے منصوخ ہونے سے ریل کا پہیہ چل پڑا خزانہ پھر سے بھرنے لگا ریلوے کو حدف سے ایک ارب 91 کروڑ ستر لاکھ روپے زائد آمدن ہوئی گندم کی امدادی قیمت چارہ ہزار روپے من مقرر گندم کے اجراہ کی قیمت سنتالیسو روپے من ہوگی نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارتی جلاس میں فیصلے گننے کی قیمت چارہ سر روپے من مقرر کرنے کی منظوری صبح وزیر آمیر میرا اور ایسم تنویر کی میڈیا ٹاک پاکستان کسٹمز سرویسز کے ملازمین اور افسران اساسے ڈیکلیئر کرنے میں ناکام کسٹمز حکاملے اساسوں کا ڈیٹا موصول نہ ہونے پر ملازمین کی لسٹیں جاری کرتی لسٹوں میں اپریزمنٹ کسٹمز انفورسمنٹ کے ملازمین شامل مطلقہ افسران کو بروقت ڈیکلیریشن نہ کرنے پر ڈی نوٹیفائی کرتیا جائے گا والٹن روڈ نالے کی مرمت کا کام جاری سڑک پر جمع ہونے والے گندے پانی کی صفائی اہلی علاقہ نے سبح کا سانس لیا سی ٹی او مستن صرفے روز کا والٹن روڈ کا دورہ چیپکی روانی کا جائزہ دیا شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار چندرائے روڈ کا حال بے حال گجر کالونی کی مین روڈ پر جگہ جگہ گندگی گھٹے ٹاؤنشپ پی ٹوٹی گلیاں بھی مرمت نہ ہو سکیں ڈھول مٹی شہریوں کے لیے پریشانے کا باعث لیسکو کی بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں کوئی چاد امکین ہوجے لہنار کلی اور فرنیچر شوروں بیڈن روڈ سے بجلی چوری پکڑی گئے مالکان کو لاکھوں روپے جرمانے الیکشن دوزار چوبیس کی تیاریوں کا آغاز لاہود سمیت پنجاب بھر میں باون ہزار سے زائد پولنگ سٹیشنز بنیں گے الیکشن کمیشن کا مراسلہ آئی جی پنجاب کو محصول پولیس دیگر اداروں سے مل کر الیکشن کے لیے سیکیورٹی انتظامات کرے گی آئی جی نے مراسلہ آرکیوز اور ڈی پیوز کو بجوان لیا میاں نواز شرف کی رانہ مقبول احمد منہوم کی رہائش قامر منہوم کے بیٹوں سے وفات پر تازیت اور فاتحہ خانے مریم نواز بھی ہمراہ تھی شائر مشرق ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش آج منایا جائے گا مزار اقبال پر گارڈز تردیلی کی پروکات تقریب ہوگی شہر میں تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا مقررین علامہ اقبال کے فلسفہ حیات اور شائری پر روشنی جانے گے لاہور لاہوری فیسٹیول کے تحت محفل سما مزار اقبال پر تقریب محصن نقبی بھی شریک ہوئے قوالوں نے بابا بلے شاہ کا کلام سنایا صبح وزیر اسفر علی ناسی ڈی سی رافیا حیدر سمی دیگر شخصیات بھی ہمراہ تھی تاؤن ہال میں یوم اقبال کی مناسبت سے جشنیں خودی کی تقریب بحریہ یونیورسٹری اور گلبر کالیج کے طلبہ کی شرکت میان ساکب اور افتخار خان سمی دیگر افسران کی شرکت چیف سیکرٹی کا سیول سیکٹیریٹ میں جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ دفاتر کی چھتیں تبدیل کرنے مزید درخت لگانے کا حکم دیا چیف سیکرٹی کا محکمہ داخا کی بلڈنگ کو گرا کر روسی لون برانے کا حکم جاری کیا آئی جی پنجاب کی زیرے صدارت کے جلاس نئے تاجنات ایس لی پیوز کی شرکت ایم ڈی سیف سیٹی آتھارٹی ایس انجونس ڈی ای ڈی آپریشنز علی ناصر ریزوی نے کارکردگی بتایا سی پیو آفیس میں رینک لگانے کی تقریب ہیڈ کانسٹیبل سی سے ای ایس آئی بننے والے پچاس اہلکاروں کو رینک لگائے گئے کینٹ اور موڈل ٹاؤن ڈوینس کی کارکردگی پر اجراس سی سی پیو لاہور نے دونوں ڈوینس کی کارکردگی کا جائزہ لیا ایس ایچو منامہ اور برکی کو وارننگ جاری کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے محلت دے دی لاہور کے ساتھ ویمن کالیجز میں مستقل پرنسپل تاجنات جیسپین زیا پرنسپل گورنمنٹ ایسوسیٹ کالیج کو لکپتہ یونات اور زیا امدان پرنسپل گورنمنٹ ایسوسیٹ کالیج گلچ نے راوی مکرر سمینہ حمید ڈاکٹر طلط رحمان کو بھی نئی ذمہ داریاں تفریز کیڈنی اینڈ لیبر انسٹیٹوٹ اینڈ ریسر سینٹر میں ٹرانسپلانٹ کانفرنس چیرمن ڈاکٹر آدل منزو ڈاکٹر خاور عباس ڈاکٹر مبارک کی خصوصی شرکت ملکی اور غیر ملکی تیبی مہارین نے کانفرنس سے اظہار خیال کیا چائنہ پاکستان ایک نومنگ کوریڈور کانفرنس وزیر سہد پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت کانسر جنرل چائنہ زاو شرین اور دیگر مہمانوں میں یادگاری شیلز تقسی سی اے او رودہ امران امین کا بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کا دورہ وی سی ڈاکٹر مہد یوسف سے ملاکات مجھدر کا اجلاس کی صدارت ڈاکٹر مہد یوسف نے رودہ اور سی بیڈی پروجیکٹ پر بریفنگ دی میڈکیر مینجمنٹ کورس کے شرکا کا لڈی اے آفیس کا دورہ ڈائریکٹر ون وینڈو رافیہ نظیر نے بریفنگ دی مہمان افسران کا وفت الڈیوی ایم سی ہیڈ آفیس بھی گیا سی او بابر صاحب دین سے ملاکات آپریشنل مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول روم کا بتایا گیا علامہ اقوال کی آر ڈیالوجی پر تین روزہ کانفرنس پنجاب یونیورسٹی شعبہ فارسی نے تمام کیا وائز چانسر پروفیسر ڈاکٹر خالید محمود ڈاکٹر نبیلا رحمان کی شرکت پاکستان ٹیکس بار کے نومنطقب اہدے داران کے عزاز میں استقبال لیا سینئر نائب صدر زاہد اتیق فاروق مجید آشک علی رانہ سولت ستار کی شرکت تاہر بشیر سید ارفان حیدر سمیر دیگر شخصیات بھی شریک ہو بیکن ہاؤس موڈل ٹاؤن گررز کیمپس کی تقریب تقسیم انعامات بہترین طلبہ میں گولڈ میڈل شیرز اور سٹریفیکیر تقسیم ہیڈ میسٹریس شازیہ حسنات وجیحہ شمس ارفان علی کامل ملک بشرا خان کے شرکت طالبات کی میوزیکل پرفارمنس خوب داد سمیٹی دی ٹرسٹ سکول کے ذیر احتمام ایگارٹ کے مقابلے چیل جن نائب ریڈی میٹاکیب سپیشل طالبات نے رنگوں کی مدد سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور دسوان انٹر سول ایوییشن پرکی ٹورنمنٹ فیصلہ باد ائرپورٹ کی ٹیم نے حسناباد کو نو وقتوں سے شکستے دی موسیقی